بہت بزرگ ایک عالم دین میں شیخ عباسِ قمی نے واقعہ لکھا ان کی بے انتہا کتابیں شیخ عباسِ قمی کی زندگی میں 32 کتابیں ان کی چھپ گئیں بہت ان کا مقام چھپ ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ بھی ایک آدمی سے پوچھا کیا بات ہے اب اتنا کھانا کھا رہے ہیں بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا کہا نہیں میرا پیٹ نہیں بھرتا کہ کیوں کہ میں ایک جنگل میں کھانا کھا رہا تھا تو وہاں آکے ایک نجیس العین ایک کتا وہاں آکے بیٹھیا وہ مجھے دیکھتا رہا تڑکتا رہا کہ میں اسے شاید کچھ دے دوں کہ میں نے سارا کھانا کھا لیا جب میں اٹھ کے جانے لگا تو ایک مرتبہ اس کتے نے آسمان کی طرف موٹھ آیا اور اس نے کچھ گھرایا اپنی زبان کے اندر میں چلا گیا لیکن اس دن سے لے کے آج تک میرا پھر پیٹ نہیں بھرا مجھے لگتا ہے اس کتے نے بددعا دی بعض کا تجھ جانے کے رامی کسی جانور کی انسان کو بددعا لگ جاتی اور بعض کا دعا بھی لگ جاتی آپ کو میں نے پریشان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں یہ خاموشی دہ ہے مجھے بتاری کہ جیسے آپ پریشان ہو رہے ہیں اے یہ ذرا ایک میں پوزیٹیف بات بھی پیش کر دوں مصبت بات بھی ایک اور نجف اشرف کے اندر طالبین پڑھنے کے لئے گئے ہوئے تھے مجھے نہیں معلوم کس ملک سے تھے علماء نے ان کے نام کے بغیر واقعہ لکھا تو نجف سے بہار کوفے میں رہتے تھے اور پڑھنے کے لئے آتے تھے نجف اشرف قہد پڑا ہوا تھا قہد سمجھتے ہیں نا بارش نہیں ہو رہی تھے جانور اس دوران آپ کو پتہ قہد سے مرنے لگتے ہیں تو دیکھا کہ ایک جانور ہے ایک کچھیا ہے اور اس کے پلیس کے ساتھ تھے میمبر سے بھی الفاظ مناسب نہیں لیکن اب کیا پیش کروں اس کے تو دیکھا کہ وہ سارے اس کا راستہ روکے کھڑے ہو گئے کہ بھوکے ہیں مر رہے ہیں بھوک سے اس نے کہا بھی میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ میں روٹی کا ٹکڑا دے دوں کیا کروں کہ جب اس جانور نے راستہ روکا تو ایک مرتبہ وہ طالبین کہتا ہے میرا دل ٹوٹ گیا کتاب ہاتھ میں تھی پڑھنے جا رہا تھا کہ فوراں دکان پہ گیا کتاب بیچی بیچنے کے بعد کہا کہ بھی اگر کچھ کھانے کو ہو پینے کو ہو کہ دودھ ہے کہ دودھ دے دو جا کے اس جانوروں کو اس نے وہ دودھ پلا دیا کہ کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا وہ سب کے سب دودھ پی رہے ہیں جیسے ہی جانے لگا تو ایک مرتبہ وہ پوراں کچھ یہ راستے میں آئے اس نے آسمان کی طرف موٹھ آیا اور ایک مرتبہ کچھ کہا کہا بھئی میں گھر جانے لگا پھر سوچا گھر جا کے کیا کروں گا درس میں چلتا ہوں کتاب بھی نہیں پڑھوں گا کیسے پھر سوچا نہیں چلو درس میں چلتا ہوں جب درس میں آیا استاد کے درس کو سننا شروع کیا تو محسوس کرتا ہوں کہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں مجھے سب یاد ہے استاد جو کچھ بیان کر رہے ہیں مجھے سب کچھ یاد ہے کہا میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو آج نیا درس ہے میں تو پڑھ کے بھی نہیں آیا تھا تو کہا جیسی درس ختم ہوا میں نے اپنے وہ جو ہم مباحثی تھا جس کے ساتھ دسکشن ہوتا تھا دوسرا طالب علم اس سے پوچھا کہا لگتا ہے مجھے کتاب حفظ ہو گئی سمجھ ہو اپنے دوست سے کہا مجھے لگتا ہے کتاب حفظ ہو گئی ہے کہا کل تک تمہیں دیکھ کے پڑھنی نہیں آرہی کیا آج تمہیں حفظ بھی ہو گئی ہے ایک رات پہ تمہیں وہی آگئی ہے کہنے خدا گواہ ہے مجھے لگتا ہے جیسے کہ مجھے کتاب ایک کا سناو کبیس میں سے سما کھولا سننا شروع کیا دوست سے پڑھنے سنا دی کہ یہ کیسے تمہیں کتاب حفظ ہو گئی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میں تو پڑھ کے بھی نہیں آیا تھا مجھے کتاب کیسے حفظ ہو گئی ہے کہا استاد کے پاس سلتے ہیں کہا آگا اس آدمی کو کل تک حضاب کے شاگرد کو کتاب بھی سترہ سے دیکھ کے پڑھنے ہی پا رہا تھا یہ بارت کی اس کی اچھی نہیں چھی اور آج اسے پوری کتاب حفظ ہے کہا تم نے کسی مظلوم پہ حسان تو نہیں کیا کسی مظلوم پہ حسان تو نہیں کیا کبھی ہاں کچھ جانور سے کچھے تھے میں ان کو دودھ پلا کے آیا ہوں کچھ کہاں کہاں وہ راستہ روک کے ایک مرتبہ آسمان کی طرف موٹھا کے کچھ کہہ رہے چھی تو کہا کہ اس نے تمہیں دعا دی ہے اللہ نے کیونکہ وہ مظلوم چھی بھوکی چھی تو اس کی دعا تمہارے حق میں قبول کر لی پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے عزیز جانے گرامی جانوروں تک کی دعا پر دعا کا اثر ہوتا ہے تو کب خبردار کبھی ماں باپ کی کوئی آدمی بددعا نہ لے صرف دعا لے جب جانوروں کی دعا بددعا کا اثر ہوتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ والدین کی اور ہمارے بزرگوں کی دعاوں کا اثر نہ ہو اس لئے کبھی انکار نہ کیسے مجھے رکھتے ہیں بچوں کو آسمان میں آئی ہے کہ پروردگاہ سلامت رکھیں ان ماں باپ کو جو ان بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ ان کو نام امیر المؤمنین لینا سکھا رہا ہے مجھے رکھیں